اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم میتھ وائز کلاس فور کی ایکسرسائز نمبر ٹو کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو آپ کے سامنے ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو جتنے بھی یہ نیچے ان کے اپنے سٹینڈ فارم لکھنی ہے تو سٹینڈ فارم کو میں آپ کو ایک دقیقہ دکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ ویلیو لکھی ہوگی سیکس ہنڈر اینڈ فیفٹی تھوڈن ایٹھ ہنڈر اینڈ فورٹین تو یہ ایک ایگزیمپل ہے اس کی سٹینڈ فارم آپ نے اس طرح لکھنی ہوگی کہ اس کو صرف نمبر میں لکھنا ہوگا سیکس ہنڈر اینڈ فیفٹی تھوڈن تھوڈن کا پیرڈ میں کامہ آئے گا ٹھیک ہے سیکس ہنڈر اینڈ فیفٹی تھوڈ اس کے بعد کامہ جو آ رہا ہے یہ تھوڈن کا پیرڈ کو ضائع کر رہا ہے یہ تھوڈن کا پیرڈ ہے اور آگے ایٹھ ہنڈر اینڈ فورٹین یہ یونٹس کا پیرڈ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تین قسم کی پیرڈ چلتے ہیں انٹرنیشنل پلیس ویلیو چارٹ میں یونٹ کا پیرڈ ہوتا ہے مطلب یہ تین ویلیو یہ یونٹ کے پیرڈ کے اندر ہوتی ہیں اس کے بعد تھوڈن کا پیرڈ آتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی تھوڈن، ٹین تھوڈن اور ہنڈر تھوڈن ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ملینز کا پیرڈ اس ملینز کی پیرڈ میں ملینز ہوتے ہیں 10 ملینز ہوتے ہیں اور 100 ملینز ہوتے ہیں جتنی بھی آپ کے پاس ویلیو ہوگی آپ نے اس کو right to left آپ نے اس کو کرنا ہے place کریں گے right to left place کرتے جائیں گے تو آپ کے ساتھ جیسا کہ unit میں 2 آ گیا پھر 0 کے جگہ 10 آ گیا 100 کے جگہ 5 آ گیا تو یہ 502 ہو گیا اور اگر آپ کے پاس 1000 میں بھی کوئی ویلیو ہے تو 0 یہاں پہ آ گیا 1 یہاں پہ آ گیا 10 میں اور 100 میں 100 1000 میں 3 آ گیا تو یہ 300 100 and 10 thousand ٹھیک ہے اس کے بعد کاما آئے گا اور 502 یہ اگر ہمارے پاس بڑی ویلیو ہے تو ملینز میں بھی ہے تو ہم اس کو 689 ملینز کاما اس کے بعد 300 and 10 thousand کاما اور 502 اس کو اس طرح لکھیں گے اور standard فارم آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ نے ہر پیریڈ میں کاما ڈالنا ہے پیریڈ میں کم سے کم جو ویلیو دوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں یونیٹ میں بھی 3 ہوتی ہیں یہ 814 اور 1000 میں بھی 3 ہوتی ہیں 653 ٹھیک ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ 1000 میں بھی ویلیو پوری ہونے چاہیے اور یونیٹ میں بھی اور ملین میں بھی پوری ہونے چاہیے تو ہمارے پاس ہے 123,000,000,000 453,000,000 اور 298 دیکھیں یہاں پہ بھی 3 ویلیو ہیں یہاں پہ بھی 3 ہیں یہاں پہ بھی 3 ہیں تو مطلب یہاں پہ آپ نے صرف سیمپل اس کی ویلیو لکھنی ہے تو 123,000,000 کو پہلے لکھنی ہے 123 پھر کام آئے گا ملین کا پیڑ ختم ہو گیا پھر 453,000 آئے گا اس کے بعد کام آئے گا پھر 298 جو کہ یونیٹ کا پیڑ ہے وہ لکھنی ہے 298 تو یہ آپ کی سٹینڈرڈ فارم بن گئی اسی طرح سیکنڈ قیسٹن جائے 892,000 892,000 یہ دکھیں آپ 892,000 آ گیا اس کے بعد کام آگیا پھر 46,710 46,000 تو صرف 46,000 اس میں 100 کا 1000 نہیں ہے تو اس کے جگہ آپ نے 0 لکھتی ہے تو یہ جو 0 ہے یہ 100,000 کو شو کر رہا ہے اور یہاں پہ 100,000 نہیں ہے صرف 10s میں 10,000 ہے مطلب 40,000 ہے ٹھیک ہے 46 تو 46 لکھ دیں گے اس کے بعد 1000 کا پیڑ ختم ہو گیا اس کے بعد کام آئے گے اس کے بعد آپ یونیٹ کا پیڑ لکھیں گے جو کہ ہے 700 and 10 تو وہ 700 and 10 آپ last میں لکھ دیں گے اس کے بعد 40,000 اب بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی 100 کا نہیں ہے 100,000 یہاں پہ بھی نہیں ہے تو 40,000 صرف لکھیں گے 40 کے بعد کام آئے اس کے بعد 97,000 یہاں بھی 100 نہیں ہے تو 100 کی جگہ پہ 0 پھر 97 آپ لکھتے 1000 کی جگہ پہ 97,000 کا پیڑ ختم ہو گیا تو کام آئے اس کے بعد ہے and 12 یہاں پہ آجے گا ٹھیک ہے یہ اس کا آنسر ہو گیا اور آخر میں 6,000,000 ہے 337,000 ہے and 27 ہے تو 6,000,000 اس میں 10 بھی نہیں ہے اور 100 بھی نہیں ہے تو صرف آپ 6 لکھیں گے اس کے بعد کام آئے پھر 337 یہاں پہ تینوں ویلیوز پوری ہیں unit 10 and 1000 اور 100,000 ٹھیک ہے تو آپ نے 337 لکھ دیا اس کے بعد کام آئے اور اس کے بعد 27 ہے یہاں پہ بھی 100 نہیں ہے تو یہاں بھی 100 جگہ آپ 0 لکھیں گے اور 27 لکھ دیں گے تو یہ آپ کی ایکسسائز مکمل ہو گئی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن دبا دیں اور ساتھ لائک کا بٹن بھی دبا دیں اسلام علیکم